سلام علیکم دوستو آج ہم پڑھیں گے مبارک عظیم آبادی اور ان کی گسل کے سوالوں کے جوابات سبق شروع کرنے سے پہلے مبارک عظیم آبادی کے تعلق سے چند باتیں سن لیں ان کا اصل نام مبارک تھا پیشے سے ڈاکٹر تھے عظیم آباد پٹنا کا پرانا نام ہے جب انہوں نے پٹنا میں سکونت اختیار کی تھی تو عظیم آباد کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر کے عظیم آبادی رکھا ان کے والد کا نام فدہ حسین وامیق تھا ان کی پیدائش بارہ اپریل اٹھارہ سو انہتر اسوی میں زیلہ دربھنگا کے گاؤں تاجپور میں ہوئی انہوں نے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی جب فکر معاش ہوئی تو طب کی طرف متوجہ ہوئے اور طب سے متعلق فارسی میں دو کتابیں لکھی میزان الطب طب القبیر لیکن جلدہ ہی طبیعت اچارٹ ہو گئی اور ہومیوپیتھک کی تعلیم حاصل کی شاعری انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی انیس سو اکاوہ نسوی میں مبارک آزیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ جلوائے داغ شائع ہوا انہوں نے لمبی عمر پائی اور بارہ دسمبر انیس سو اٹھاوہ نسوی میں اس دنیا سے چل بسے چلیے سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے مختصر ترین سوالات سوال نمبر ایک ہے مبارک آزیم آبادی کہاں پیدا ہوئے جواب مبارک آزیم آبادی تاج پور زیلہ دربھنگا میں پیدا ہوئے سوال نمبر دو ہے مبارک آزیم آبادی کا سال پیدائش کیا ہے جواب مبارک آزیم آبادی کا سال پیدائش اٹھارہ سو انہتر اسوی ہے سوال نمبر تین ہے مبارک آزیم آبادی کا انتقال کب ہوا جواب مبارک آزیم آبادی کا انتقال انیس سو اٹھاون اسوی میں ہوا سوال نمبر چار ہے مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا جواب مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام فدا حسین وامق تھا سوال نمبر پانچ ہے اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے وستاد کون تھے جواب اردو شاعری میں داغ دہلوی مبارک عظیم آبادی کے وستاد تھے سوال نمبر چھے ہے فارسی شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے وستاد کون تھے جواب فارسی شاعری میں حکیم عبد الحمید پریشہ مبارک عظیم آبادی کے وستاد تھے سوال نمبر ساتھ ہے مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام کیا ہے جواب مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام جلوائے داغ ہے سوال نمبر آٹھ ہے مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا شائع ہونا کہتے ہیں چھپنا جواب مبارک عظیم آبادی کا شہری مجموعہ 1951 اسوی میں شائع ہوا سوال نمبر نو ہے حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی عدبی کارگزاریوں کا اعتراف کب کیا اعتراف کرنا کہتے ہیں تسلیم کرنا قبول کرنا ماننا جواب مبارک عظیم آبادی کی کارگزاریوں کا اعتراف حکومت ہند نے 1954 اسوی میں کیا سوال نمبر دس ہے حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی عدبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کتنا وظیفہ مقرر کیا وظیفہ کہتے ہیں اسکولرشپ کو جواب حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے سو روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا مختصر سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے مبارک عظیم آبادی نے حیدر آباد دکن کے سفر میں کس سے ملاقات کی اور کس کے یہاں قیام فرما ہوئے قیام فرمانا کہتے ہیں ٹھہرنا جواب مبارک عظیم آبادی نے حیدر آباد کے سفر میں سر عبدالعزیز سے ملاقات کی اور انہی کے یہاں قیام کیا مختصر سوالات میں سے سوال نمبر دو ہے مبارک عظیم آبادی نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جواب مبارک عظیم آبادی نے مولانا سید شاہ بدر الدین کے دست مبارک پر بیعت کی تھی دست کہتے ہیں ہاتھ کو مختصر سوالات میں سے سوال نمبر تین ہے علم طب پر مبارک عظیم آبادی نے جو کتابیں لکھی ان کے نام لکھیے طب کہتے ہیں ڈاکٹری کو جواب علم طب پر مبارک عظیم آبادی کے کتابوں کے نام ہے میزان الطب اور طب القبیر مختصر سوالات میں سے سوال نمبر چار ہے دونوں گزلوں کے قافیوں کی پہچان کیجئے اور کس گزل میں کتنے قافیے ہیں ان کی تعداد الگ کیجئے تعداد کہتے ہیں سنکھیوں کو جواب مبارک عظیم آبادی کے پہلے گزل میں پانچ قافیے ہیں کھو جو بو رو اور ہو اور دوسری گزل میں چھے قافیے ہیں نظر، چشمتر، دیوار و در، بے خبر، چار آگر اور نظر اس طرح دونوں گزلوں سے ملا کر کل گیارہ قافیے ہوئے طویل سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے مبارک عظیم آبادی کی شاعری پر کس کا رنگ نمائی ہے جواب مبارک عظیم آبادی کی شاعری پر داغ کا رنگ نمائی ہے داغ دہلیو ایک شاعر گزرے ہیں جو ان کے وستاد تھے انہی کے طرز عمل پر انہی کے طریقے پر ان کا شعر ہے طویل سوالات میں سے سوال نمبر دو ہے مبارک عظیم آبادی کے کلام میں داغ کے رنگ کے علاوہ اور کون کون سے رنگ نمائی ہے جواب مبارک عظیم آبادی کے کلام میں داغ کے علاوہ تصوف کا رنگ نمائی ہے اور عاشقانہ رنگ کا جھلک بھی ہے طویل سوالات میں سے سوال نمبر تین ہے مبارک عظیم آبادی کے کلام کی خصوصیات قلم بند کیجئے خصوصیت کیجئے میں خصوصیات ہیں جس کے معنی خوبیاں قلم بند کرنا کہتے ہیں لکھنا جواب مبارک عظیم آبادی کی شاعری میں داغ کا رنگ کے ساتھ ساتھ تصوف کا رنگ نمائی ہے شوخی اور بے باقی ان کے کلام کی اہم خصوصیت ہے ان کے کلام میں ایک خصوصیت جملہ محاسن بھی ہے جو ان کے کلام کو ممتاز کرتا ہے طویل سوالات میں سے سوال نمبر چار ہے نساب میں شامل مبارک عظیم آبادی کی کسی ایک غزل کے عدب محاسن قلم بند کیجئے جواب زیر نساب مبارک عظیم آبادی کی پہلی غزل شاعری محاسن سے قریب ہے انداز بیان بلکل سادہ مگر اثر انگیز ہے سقالت سے بھی پاک ہے شعر میں سلاست اور روانی موجود ہے خیالات کا ذریعہ ترسیل ایسا ہے کہ بات مو سے نکلتی ہے اور سامنے والے کے دل میں اثر کر جاتی ہے طویل سوالات میں سے سوال نمبر پانچ ہے درز زیر سابقے اور لاہقے سے نئے الفاظ بنائیے اینے آگے پیچھے ان کے جو بھی لگانا پڑے ان سے نئے الفاظ بنائیے الفاظ ہیں مند کار زار بے اہل جواب مند کے آگے لگاتے ہیں اقل تو اقل مند ہو گیا کار کے آگے لگاتے ہیں تو فنکار ہو گیا زار کے آگے حارت لگاتے ہیں تو حالت زار ہو گیا بے کے بعد وقوف لگایا تو بے وقوف ہو گیا اور اہل کے بعد وطن لگایا تو اہل وطن ہو گیا اس کے علاوہ بھی ان الفاظ سے الفاظ بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے